اللہ 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 جو سیاہ خضاب کی مجوزین ہے یعنی جس کو جواز کی دلیل دیتے ہیں ان کے پاس تین قسم کے دلائل موجود ہیں نمبر ایک دلیل یہ ہے کہ جو احادیث خضابی سیاہ یعنی کال خضاب کے بارے میں جو احادیث آئے ہیں اس میں اکثر و بشتر احادیث میں راوی ضعیف ہے فلہذا جو راوی ضعیف ہو تو اس حادیث کو ضعیف ہی قرار دیا جا سکتا ہے دوسری دلیل مجوزین کے پاس یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب میں یزید کی دربار میں بیٹھا ہوا تھا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ مبارک کی سر مبارک کو لائے گیا تو میں نے آپ کی چہر مبارک پر نظر ڈالی میں نے دیکھا کہ یزید اپنی چھڑی کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک کو مار رہے ہیں گویا ان سے کھیل رہے ہیں تو میں چون کی مجبورتہ ظالم اور جابر یزید تھے میں کچھ نہیں کہہ سکا صرف اتنا کہا میں نے کہا یزید اللہ سے ڈرو یہ وہ ہونٹ ہے جسے میں نے بارہا دیکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ہوٹوں کا بوسہ لیا کرتے ہوتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک اور داڑی مبارک کے بالوں کو دیکھا تو وہ داڑی اور بالوں کی جو رنگ کلر تھا وہ سیاتہ بالوسمتے لفظ انہوں نے وسمے کا ذکر کیا ہوا ہے کہ بالوسمتے وسمے پر انہوں نے اپنے بالوں کو سر اور داڑی کے بال مبارک کو سیاہ کی ہوئے تھے یعنی خضابی سیاہ لگایا تھا یہ دوسری دلیل ہے جمجویزین کی اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ احادیثی طیبہ میں اکثر اور فقہاں کی اقوال میں بھی اکثر دیکھیں گے کہ اس میں لفظی مکرو آیا ہوا ہے کراہیت آئی ہے یک رہو وکوریہ مکروہن یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں تو فلہذا مکروہ سے مراد اور مقصد حرام نہیں لیا جا سکتا ما یتنزہ منہ نفس جس سے نفس متنزے رہے نفس اسے نہ مانے کئی بندی کی عادت اس کو نہ مانے اسے بھی ایک مکروہ کہا جا سکتا ہے جس کو مکروہ تنزیح ہی کہا جاتا ہے آئیے ان تین مجویزین کی دلائل کا جواب دے لیتے ہیں سب سے پہلے دلیل ان کی یہ تھی کہ یہ جو احادیث آئے ہوئے ہیں یہ احادیث اکثر و بشتر ان کی رواعت میں سے دعف ہے اور جب راویوں میں دعف آ جائے تو حدیث کو ضعیف تہرائے جاتا ہے فلہذا یہ قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہوتی سب سے پہلے یہ دلیل سمات فرمائے کہ جو احادیث میں نے کوٹ کی تقریباً پچیس احادیث ہیں اور پچیس احادیث میں سے ہر حدیث کی رواعت الگ الگ ہے دعف روایت اس حدیث میں کہ ایک موضوع پر اگر جتنی بھی احادیث آئے ان ساری احادیث کی رواعتوں میں سے ایک وہ بندہ جو ضعف کی قابل ہے جس کو ہم ضعیف کہہ سکتے ہیں وہی راوی ان تمام رواعت میں ان تمام روایتوں میں موجود رہے تو پھر ہم ان ساری روایتوں کو ضعیف ٹہراتے ہیں لیکن میں نے پچیس احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہے اور پچیس احادیث میں سے جو رواعت ہے ان میں سے صرف دو تین ایسے احادیث ہے جس میں سے ایک راوی جو ہے وہ اس میں شامل ہے ان تین احادیث کو بھی ہم اس راوی کی ضعف کی وجہ سے ضعیف ٹہرائیں تو چلو اس کے ہم نکال دیتے ہیں بقیہ جو ہمارے پاس بائیس احادیث موجود ہے اس احادیث سے ہم استمباد کر سکتے ہیں آپ ان احادیث کا جو میں نے کوٹ کیا ہے ان احادیث کی رواعت کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے میں نے وہ احادیث نہیں لی کہ جن میں سے ایک محدث یا ایک راوی جنہوں نے روایت کی ہے اور وہ راوی ضعیف رہا ہے اس کی ضعف کی وجہ سے اس حدیث میں ضعف موجود ہو جائے تو فلہذا میں نے ایسے احادیث کوٹ کی ہے کہ جن میں سے ان کی رواعت میں سے وہ راوی جسے ہم نے ضعیف کہا ہوا ہے یا فقہان ضعیف یا محدثین نے ضعیف کہا ہوا ہے وہ راوی ہر حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ رواعت الگ الگ ہے فلہذا اگر ان احادیث کو ہم اس میں سے نکال دیں جس میں سے ایک راوی ضعیف ہے تو پھر بھی ہمارے پاس بیس بائیس احادیث بچ جاتے ہیں جس میں سے وہ راوی موجود نہیں ہے اور اس کی ضعف کا کسی نے قول نہیں کیا دوسری بات علماء اور محدثین یا طالب العلم جو اصول حدیث پڑھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک موضوع پر جب اتنی کثیر تعداد میں احادیث آ جائیں یہ کثیر تعداد احادیث کی بذات خود اس موضوع کی ضعف کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ موضوع بذات خود قویل اور مضبوط ہو جاتا ہے وہ حدیث بذات خود صحیح ہو جاتا ہے وہ موضوع بذات خود صحیح ہو جاتا ہے اگر اتنی کثیر تعداد میں سے احادیث جمع ہو جائے تو پھر یہ سارے احادیث جو ہوتے ہیں وہ ان کی ضعف کو ختم کر کے اس مسئلے کی ضعف کو ختم کر کے اسے قوت بخش دیتی ہے اور پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ قویل ہو جاتا ہے تیسری میں ایک توجیح کی جا سکتے ہیں چونکہ مسئلہ اگر حل اور حرمت کے درمیان واقع ہو جائے مسئلہ آپ نے احادیثی طیبہ میں سنا کہ حرام کا لفظ آیا ناجائز کا لفظ آیا لا یجوز کا لفظ آیا تو اگر کوئی مسئلہ حل اور حرمت کے درمیان واقع ہو جائے تو اصول حدیث کے علماء اس پر متفق ہے کہ اگر حل اور حرمت کے درمیان کوئی بھی مسئلہ مندرج آ جائے تو ترجیح جانب حرمت کو دی جائے گی ترجیح جانب حرمت کو دی جائے گی ایک مسئلہ اگر ایسا واقع ہوا کہ جن کی حل کی بھی دلائل ہمارے پاس موجود ہو اور جن کی حرمت کی بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کی ترجیح جانب حرمت ہو جائے پھر وہ اعلیٰ اور انسب ہے فلہذا ان احادیث میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس احادیث میں سے حل کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی مگر صرف ایک دلیل ہمیں ملتی ہے وہ دلیل کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث دعیف ہے اور حرمت کی اتنے ساری دلائل ہمارے پاس موجود ہے تو فلہذا جو حرمت کی دلائل ہے وہ اقوا ہوتے ہیں باستلاح علماء اصول حدیث کی آپ حدیث کی کسی عالم سے پوچھیں جنہوں نے اصول حدیث پڑا ہو اور جن کو حدیث میں کوئی بھی ایسا لفظ کوئی ایسا کام جو حل اور حرمت کی درمیان واقع ہو جائے تو ان کی ترجیح دی جاتی ہے حرمت کی طرف فلہذا ان اخادیث کو جو میں نے کوٹ کی ہے تو ان اخادیث میں حرمت کی تو کوئی ساری دلائل موجود ہے حرمت کے تو ساری دلائل موجود ہے لیکن حل کے کوئی ایک دلیل نہیں ہے اور حل کے ایک دلیل نہ ہونے کے وجہ سے پھر بھی اگر آپ کی بات کو مانا جائے اور آپ کہیں کہ یہ اخادیث ضعیف ہے تو اس وجہ سے اس کی حل کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو فلہذا میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز اگر حل اور حرمت کے درمیان واقع ہو جائے تو پھر انہیں ترجیح دے جائے گی جانب حرمت کے ایک اور دلیل بھی سواد فرمائے ہم ہیں مقلد آپ ہیں مقلد آپ چاروں مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک کے مقلد رہیں گے میں حضرت امام ابو حنیفر رحمت اللہ تعالی کی تقلید کرتا ہوں آپ شاید ان کی نہ کرتے ہوں گے آپ امام شافی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمت اللہ تعالی کے آپ کرتے رہوں گے لیکن چاروں مسالک کی فقہاں کی قول میں نے آپ کو ذکر کر لی ہے اس مسئلے سیاہ خضاب کے مسئلے کے بارے میں اور چاروں مسالک کی فقہاں کا قول یہ ہے کہ کسی نے فرمایا کہ لا یجوز کسی نے فرمایا کہ یہ سیاہ خضاب لگانا یہ کفار کی علامت ہے کسی نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے یہ سیاہ رنگ کا خضاب ثابت نہیں ہے فلہذا فقہاں بھی اس پر اجتماع ہے اجماع ہے فقہاں کا کہ یہ ناجائز ہے تو میں اور آپ چونکہ مقلد ہے تو مقلد جو ہے ان کے لئے اپنی امام کا قول جو ہے وہ لینا لازم ہوتا ہے میرا امام مجھ سے زیادہ عالم ہے کہ کون سا حدیث ضعیف ہے کون سا حدیث حسن ہے کون سا حدیث قوی ہے کون سا حدیث کیا مرتبے میں واقع ہوا ہے اس میں کون سا راوی ہے کیونکہ میرا امام مجھ سے زیادہ عالم ہے جنہوں نے یہ استنباتات کی ہے فلہذا مقلد کے لئے قانون یہ ہے کہ وہ اپنی امام کی قول کو لیں گے وہ حدیث سے استنبات نہیں کر سکتے کیونکہ استنبات کرنا یہ مقلد کا کام نہیں ہے یہ امام کا کام ہے امام ہی استنبات کریں گے امام کو یہ چاہیے جو ہمارا مجتہد ہوتا ہے مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ دلالت النس اشارت النس اقتضاء النس اور سراحت النس سے کوئی چیز استنبات کر لے احادیث میں سے تو پھر ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے فلہذا ہم مقلد ہیں اور مقلد کے امام کا قول ہوتا ہے تو وہ حدیث سے ڈائریکٹ خود استنبات نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی امام کی قول کو ترجیح دیں گے امام کی قول پر وہ عمل کرتے جائیں گے اور میں نے آپ کو اے امی اربعہ کی اقوال بھی سنائی جو اس موضوع پر تھے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی ہم حنفی ہیں اور میرا امام فقہ حنفی جو ہمیں حدیث سے استنبات کر کے دے دیں گے ہم اسی کو مانیں گے ہم ڈائریکٹ حدیث سے استنبات نہیں کر سکتے اگر ڈائریکٹ حدیث سے ہم استنبات کریں گے تو میری امام نے جو نماز ہمیں بتائی ہے جس میں رفو الیدین نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں کہ حدیث میں تو رفو الیدین ہے میں کیوں نہ کروں اسی لیے کہ میرا امام جو ہے وہ علم الحدیث پر زیادہ عالم ہے وہ قرب زمانہ نبوت میں ہیں انہیں زیادہ معلوم ہے کہ حدیث سے کس طریقے سے استنبات کی جاتی ہے اور یہ مسئلہ کس حق میں ہے فلہذا میں نے آپ کو فقہاں کی اقوال بھی ذکر کی کہ فقہاں بھی ان قولوں کو رد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سیاہ خضاب داری کو لگائے اس سے فقہاں رد فرماتے ہیں شاید آپ نے سمات ابھی فرمائے ہوگی مجووزین کے جو تیسری دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث شریف کو وہ رقل فرماتے ہیں کہ میں یزید کے دربار میں رہا اور سیدنا عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا بتفصیل حدیث آپ نے سمات فرمائے اور اس حدیث کی ذل میں ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور چہر مبارک کو دیکھا کہ آپ کے سر اور چہر مبارک کی بال مبارک کو سیاہ خضاب بالوسمہ لگایا گیا تھا آئیے اس کا جواب دے لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک آپ کہاں پر جام شہادت نوش فرما گئے تھے آپ کربلا میں شہید ہوئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سر مبارک کو یزید لشکر نے العظم باللہ تعالیٰ عنہ امیز طریقے سے آپ کی جسم اتحر پر اور آپ کے سر مبارک پر گوڑے دڑائے تھے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے بعد ان کے سر مبارک کو نیزے میں لگا کے کربلا سے لا کے شام کی بزار تک لے کے آیا ان کو یہ فاصلہ بھی اتحر کر آیا اور مشہور معروف واقعات آپ نے سنتے ہوں گے کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ نیزے پر تلاوت فرما رہا تھا یہ آپ نے سماعت کی ہوں گے اب آتے ہیں اس موضوع کے طرف کہ آپ مبارک کی بال مبارک کو سیاہ خضاب کیسے لگے ہوئے تھے جب آپ نے یہ پورا واقعہ سنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ سر مبارک کو جب آپ کی جسد اتحر سے اتارا گیا جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کی سر مبارک اور آپ کی گردن مبارک سے بینے والا خون جو ہے وہ آپ مبارک کی بالو مبارک پر لگا رہا اور خون لگنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے جب بھی خون لگ جاتا ہے وہ چند منٹ کے بعد اپنی شکل کو جو سرخ رنگ ہے اس سے تبدیل کر کے وہ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگر خون زمین پر بھی بہ جائے تو چند منٹ کے بعد وہ ایک لوٹڑے کے شکل اختیار کر دیتے ہیں اور جب تھوڑا بہت عرصہ گزر جائے اس پر تو ان کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ سر مبارک کو جب جسد مبارک سے اتارا گیا تو آپ کی جسم اتحر کا خون مبارک جو تھا وہ آپ کے بالوں کو لگا اور آپ کی چہرے مبارک پر بھی لگا رہا تو جب آپ کی سر کو اس کے بعد جب یزید کی دربار میں لے گئے تھے تو جب نظر اس پر پڑ جاتے تو وہ خون جو آپ مبارک کی جو داری مبارک تھی اور آپ کے سر مبارک پر لگا ہوا تھا وہ خون بوجہ زیادہ وقت گزرنے کے اپنا رنگ چینج کر کے سیاہ نظر آ رہا تھا اسی لئے دیکھنے والوں نے یہ فتوہ لگا لیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سر مبارک اور چہرے مبارک کو سیاہ رنگ لگا ہوا جبکہ فی الحقیقت وہ سیاہ رنگ نہیں بلکہ آپ کی خون مبارک کا رنگ جو آپ کی داری مبارک کو اور آپ کے سر مبارک کو جو خون لگا ہوا تھا ان کا رنگ چینج ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ سیاہی مائل ہوتا دوسری تجیز سماعت فرمائیں یہ بھی ہم سمجھ لے یا جان لے قبول کر لیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وسمہ لگایا تھا اور سیاہ رنگ کا وسمہ لگایا ہوا تھا تو ان کی بھی جواز کے ایک دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالت جہاد میں تھے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قربانی آپ نے دی ہے اور آپ حالت جہاد میں تھے تو حالت جہاد میں میں نے حدیث بھی کوٹ کی اور فقہہ کے اقوال بھی کہ ہم بھی اس بات کی قائل ہے کہ حالت جہاد میں مجاہدین لِل ارحاب اپنی حیبت اور رہبت دشمن کے دلوں میں بٹانے کے لیے اپنی چہرے پر اپنی چہرے کے داڑی پر اپنے سر کے بالوں پر وہ سیاہ خدواب لگا سکتے ہیں تو اگر ہم یہ بالفرض و تقدیر مان بھی لے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مبارک کے سر مبارک اور بالوں کو سیاہ رنگ لگا ہوا تھا یہ مان بھی لیا تو بھی ان کے لیے دلیل یہ ہے کہ آپ مبارک حالت جہاد میں تھے اور جب کوئی حالت جہاد میں ہوتا ہے تو مجاہدین کے لیے ہم اس چیز کی جواز دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی داڑی کو سیاہ خدواب لگا سکتے ہیں تیسرا جواب سمات فرمائے آپ مبارک جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ آپ یختدبو بالوسمہ اس وقت آپ مبارک کی چہرہ مبارک کی داڑی مبارک پر سیاہ رنگ کا وسمہ خدواب لگایا ہوا تھا وسمے کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہے کہ وسمہ بالکل بلیک ہوتا ہے اور وسمے کے ساتھ لفظ خدواب آیا ہوا ہے خدواب ہمیں معلوم ہے کہ خدواب کس کو کہتے ہیں تو خدواب اور وسمے کو یعنی مہندی اور وسمے کو اگر ملائے جائے تو اس کا رنگ جو ہے وہ ڈارک براؤن ہو جاتا ہے اور ڈارک براؤن رنگ اس پر اگر خون کی آمیزش بھی آ جائے تو وہ بالکل بلیک ہی دکھائے دیتا ہے یہ توجیہات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور بال مبارک کی بالوں کو سیاہ رنگ نظر آنے کے توجیہات یہ تین توجیہات ہیں اگلے دلیل بھی سمات فرمائے جن جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ دلیل جاتی ہے کہ انہوں نے خداب لگایا ہوا ہے اور سیاہ خداب لگایا ہوا ہے جو مجووزین ہیں انہوں نے کچھ صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین کی دلائل کو لی ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ وہ دلیلوں کے ساتھ ان ان صحابہ کرام نے سیاہ خداب لگایا ہوا تھا تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جن جن صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین کی بارے میں دلیل دی جاتی ہے کہ انہوں نے سیاہ خداب لگایا ہے ان سب کی حالات کو پڑھتے ہوئے بواضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام خداب لگایا کرتے تھے وسمہ نہیں لگاتے تھے آپ ان کی حالات کو دیکھیں تو اس میں لفظ کیا آتا ہے اس میں لفظ ہی آتا ہے کہ فلان صحابی خداب لگایا کرتے ہوتے تھے سیاہ خداب لگایا کرتے ہوتے تھے سیاہ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خداب کی تعریف کیا ہے خداب کی تعریف یہ ہے کہ وسمہ اور جس کو یا کتم کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی بوٹا ہوتا تھا کتم اور ہنا کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے میندی اور کتم کو اکٹھا کیا جاتا ہے اسے لگایا جاتا ہے تو پھر ان کا رنگ جو ہے وہ ڈارک براؤن لگ جاتا ہے اور جن جن صحابے کرام کو مشاہدہ کیا گیا ہے جن صحابے کرام کے بارے میں روایت ہے تو اس میں لفظ خداب ہے خداب بسعود یا خداب بس سواد کہتے ہوتے تھے خداب کی معنی یہ ہے کہ وسمہ اور مہندی ملائے جائے یا کتم اور مہندی کو ملائے جائے تو کتم اور مہندی کو ملانے سے وسم اور مہندی کو ملانے سے پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈارک براؤن بن جاتا ہے اسی لئے ان صحابے کرام کے بارے میں بھی یہ لفظ ممنوع نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی سیاہ لگایا ہوا تھا بلکہ انہوں نے بھی ڈارک براؤن ہی لگایا تھا